موسیقی 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 ایک آرٹسٹ جیلا یہ باؤنڈریز چھا جیلا آہن مطلق انہیں جے اچھن سا ایڑو کیڑو امن میں خلال پی جی ونے ہاں یا اچھن سا ایڑی کیڑی خرابی پیدا تھی ونے ہاں یونیسٹی میں ایڑو چھا تھی ونے ہاں جے کوئن کا پیری نہ تھی سگیو سو اجی ڈسکس کندا سی انہاں حوالی ساں آساس آؤں ویلکم چما دے شیما کرمانی صاحبہ پان کلاسیکل ڈانسر آہن آئیں نیشنل آئیں انٹرنیشنل لیول تے انہان کے انہاں رکس جے حوالی ساں جے کوئسو از آرٹسٹ کتریوں ہی کترائی اوارڈ ہی منتا ملی چکیا انہ کا علاوہ سندن ہک تاریف یو بھی آت پان وومن رائٹ ایکٹیویسٹ آہن تیری کے نسوان جے نالیس ساں ایک ارگنیزیشن بہال آہن تھیوں انہ کا علاوہ کترنی سٹوڈنٹس کے انہا آرٹ جی تربیت دین تیوں وومن ایکشن فورم جو حسو رہی ہون انہاں الہائی عرصے کا انہوں سے اگر ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں پان استاد آہن کراچی یونیسٹی میں لیفٹ آہیں خاص طورتے مارکسزم جو جو نظری ہو آئے ہیں انہوں سے علاوہ پان ایکٹیویسٹ ہیں سر آپ دونوں کو میں ویلکم کہتی ہوں اور اتنی تحمید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ایشو کیا ہے ہم کیوں بات کریں شیمہ جی میں سٹارٹ آپ سے لینا چاہتی ہوں پہلے میں چھوٹے چھوٹے تین چار سوال کر کے پھر ایک بڑا سوال کروں گی شکریہ ایک تو یہ کہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں آپ یونیسٹی میں کوئی ایسی متننزہ سرگرمی کر رہی تھی ہاں نہیں ٹھیک ہے آپ کوئی غیر قانونی کام کر رہی تھی پرمیشن کے ساتھ جا رہی تھی آپ کا یونیسٹی میں آنے سے اس کی امن پہ یا قومی کوئی نقصان ہو سکتا تھا بلکل نہیں اس کی برعکس امن کی بات ہو رہی تھی امن کا ہو رہا تھا آپ کی کوئی ذاتی دشمنی یونیسٹی ایک سے ایک پری پلائن اجازت کے ساتھ ملے ہوئے پروگرام کے تحت کی جانے والی تیاری جو کہ تیرہ کو ہونی تھی اور بارہ کی شام کو صرف ایک کال پہ روک دی جاتی ہے آپ کے خیال میں اس پروگرام میں اسی کیا برائی تھی اور اس کی کیوں رکھا گیا دیکھئے پروگرام میں تو کوئی برائی نہیں یہ ہمارا مقصد جو ہے ہم لوگ جسے ہم کہتے ہیں امن کے لیے ناٹک یہ ہم کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ سکولوں میں کالیجوں میں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کی یونیورسٹیز میں بھی کیونکہ دیکھ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت خاص طور سے کراچی میں پورے پاکستان میں ہی مگر خاص طور سے کراچی میں ایکسٹریمیزم فنڈیمنٹلیزم رائٹ ویگزم کا کتنا ہولڈ ہے اور اس نے وہ کس طرح سے ہی آہستہ 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 کنٹرول کرنے کی کشکر ہے اور اپنے طرف رجوع کر رہے ہیں تو ہم ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بچے جو کہ ساتھ سٹیڈنٹس ہیں ان کو ہم کچھ آلٹرنیٹر پیش کریں ہم ان کو انٹرٹینمنٹ بھی دیں اور اس میں ہمارا میسیج میسیج بھی جو ہے وہ ان کے تک جائے کہ بندوق نہیں اٹھانا ہے کلیم اٹھانا ہے کلیشنی کاؤپ نہیں اٹھانا ہے کتابیں اٹھانی ہے یہ میسیج ہے اور یہ چیزیں جو اتنی عام ہو گئی کہ مجھے آپ کا لباس نہیں پسند تو میں آپ کو میرا مذہب کہتا ہے آپ دوسری طرح سے نماز پڑھتے ہیں ہم دوسری طرح سے پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں جینے دیں گے یہ ساتھ مطلب بسکلی ایسیج 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 تو یہ اس میں کیا برائی کیا برائی ہو سکتی ہے تو یہ ہمارا مقصد ہے اور جو ہمارا گروپ ہے وہ بھی مطلب ایک مکسٹ گروپ مکسٹ مطلب ہے کہ جو لوگ ہیں اس میں مختلف اتنی گروپ کے ہیں مختلف ریلیجیس ریلیجیس کے ہیں مختلف سوچ کے ہیں سب کا ایک یہ سوچ ہے کہ یہ سماج میں یہ چیزیں ہم کو روکنی ہیں ایکسٹریمزم ٹیررزم 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 ریلیجیس کا جو ایک اس طرح کا ہولڈ بن رہا ہے لوگوں کے پر وہ ہمیں روکنا ہے یہ یہ ایک میسیج تھا جو اس پلے ہر چیز اپروو ہو بیتی ہیڈ او ڈیپارٹمنٹ بی سی سب سے ریجیسٹرار ریجیسٹرار سب سے ظاہر ہے کیونکہ ایک پروسیز ہے اجازت ملی ہے تو ڈیفینیٹلی نہیں سکتا بلکو سوچی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر ہو سکتا ہے کیونکہ بیسکلی ہم کوئی سبب برسیب کرنے نہیں جا رہے وہ بھی ہونی چاہیے میں یقین رہتی ہاں ہاں اس میں ڈانس حصہ نہیں تھا لیکن اگر ہو بھی ہو بھی تو اگر بلکل ڈانس ہی ناٹک تھا سنوپسس بھیجا تھا لکھا تھا کہ کیا کر رہے ہیں تو اور اس سے پہلے کچھ ایک مہینہ پہلے میں چیزیں ہم کھاتے پہلے ہاں اس ٹاک کے پر اور لوگوں نے بہت پسند کیا تھا کہ آپ ایک ایسے سماج میں ایک ایک الٹرنیٹیف ایڈوکیشن اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں بکل بیسکلی تو می یہ ہمارا کام ہے یہ ایک الٹرنیٹیف ایڈوکیشن ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہے بھی مکسد مکسد ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے یوت جو ہے جب تک ہم اس کو آرٹ اور کلچر کی طرف نہیں لائیں گے کیونکہ یہ ایک پروفاؤنڈ آرٹ ہے یہ بھی ایک 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 خوبصورتی کا ایک پیار محبت کا ایک ایک موقع ہی نہیں ملتا بلکل نہیں اس پہ ہی ہم آپ سے پھر آئیں گے واپس کہ اگر پروگرام میں کوئی بات نہیں تھی تو مطلب اس کا کہ آپ میں کچھ بات دی ہاں مجھے تو ہے ہاں تو ہے تو اسے پہلے ڈاکٹر ریاض ساب سے پوچھتے ہیں اے سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ کا آپ استاد ہیں یونیورسٹی میں اور میں آپ سے کتے بھی ایسا سوال نہیں پوچھوں گی کہ آپ کو امتحان میں ڈال دوں کیونکہ ایسے ہی آدھی ہیں لیکن آپ کو واپس یونیورسٹی مجھنا تو مجھے یہ کہنا تھا کہ غالب کا ایک شیئر ہے کہ مجھے اس سے یاد آئے کہ ہم اتنے دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے کہ آپ کے خیال میں اس پلے اور شیمہ جی کا اندر نہ آنا یونیورسٹی میں آپ کے خیال میں یونیورسٹی پاک ہو گئی اب اس میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا سب کچھ سہی ہے بہت ہی بد قسمتی کی بات شیمہ جی 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 اتنی عظیم فنکارہ جو پوری دنیا میں ان کی عزت اور اترام دیا جاتا ہے جی بلکل یہ ہمارے ان کی ان کی حیثیت بلکل ایسے ہی کسی بڑے قومی رینومہ ہوتی ہے بلکل ہونی چاہیے بلکل ہونی بھی چاہیے ہونی بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے سوسائیٹی پاکستان میں کافی زمانے سے چل رہی ہے پسلے تیس سالے سال سے جتنا انٹولرنس اس میں بہت ہی سٹرونگ ویل پاور اور اتنا زیادہ فوکس کے ساتھ ایک کام کنہ بڑھ کے دوسروں کو سکھانا اور اس کو بلکل بھی کمرشلائز نہ ہونے دن بہت مشکل شیمان جی کا آرٹ اپنی جگہ پر خوزی ایک آرٹ کی ایک ایک الگ شاخ بن چکا ہے کتھر ڈانس کا نام ان کے ساتھ یعنی وابستہ ہو گیا ہے اب دنیا بر میں اور اس پہ کبھی ومن رائٹس پہ بات ہوتی ہے اس پہ کبھی ہم آنٹ کلنگ پہ بھی تھییٹر دیکھتے ہیں ہم اس پہ بلاس نیمی پہ دیکھتے ہیں ہم اس پہ مطلب میسیجز ہوتے ہیں ایک امبار ہے ایک گھٹیا کلچر کا جو کہ روزانہ ٹی وی پر اور ڈراموں کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے اور پیش کیا جا رہا ہے اور جس کی کھلی اجازت ہے اس سے جو ہے لوگ آرٹ کو فن کو بطور فن اب سمجھتے ہی نہیں اور اور شیمہ جی جیسا آدمی جن کو جو اتنے بڑے پیمانے پر انسپریشن بن سکتا ہے طلبہ کے لئے اسازہ کے لئے سب کے لئے یہ اپنی ذاتی میں ایک دارہ ہے جو ان کے کام سے واقف ہو تھوڑا سا بھی وہ اس بات سمجھتا ہے میں جو ہے وہ تیرہ اپریل جو ہے بہت ہی منحوس منحوس دن تھا یونیسٹی کے لئے اور میں دو باتیں کہنا چاہوں گا ایک طرف تو بہت ہی آئی کہ جو ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے شیمہ جی کو اندر نہ آنا دینا اور کسی نے اگر وائس چانسل لیبل پر بھی اگر کسی نے یہ بات بھی کہیے کہ ان کو یونیسٹی نہیں اندر آنے دیا جائے تو میرے خیال میں ایسے لوگ کو وائس چانسلر نہیں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے ان کو ہٹا دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں جو ہے وہ یونیسٹی کی اندرامیہ کو چاہیے کہ وہ جلد اپنا فیصلہ بدلے اور اس قسم کے فیصلے کرنے کا سسلہ ختم کر لے تو ان سے اجازت لے کے کون اندر آئے کیا ہے یہ دنیا بہت بدل چکی ہے اب یہ اجازتوں والا اس طرح کا زمانہ رہا بھی نہیں آپ کتنی بھی فوج لگا دیں کتنی بھی رینجر یونیسٹی میں بٹھا دیں جو سوسائیٹی میں چینجز ہیں ان کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں تو ہوئی رہے اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ کچھ رائٹ ونگ لوگ ہیں جو کہ اس سب چیزوں پر اتراز کرتے ہیں تو میرے خیال میں شیما جی نے جو ٹاک دی انہوں نے اس پر بھی اتراز کیا ہوگا لیکن آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا انہوں نے آرام سے جا کے کر لی سٹوڈنٹس ان جنرل جو ہے ان سب چیزوں میں تلچسپی لے رہے ہیں لینا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں لیکن انتظامیہ کی زبدستی اپنے طور پر اس قدر جو ہے وہ مالی طور پر بالکل ایک کمرشل ادارہ بنا دی گئی ہے جو سٹوڈنٹس کے لیے کچھ بھی یعنی اکیڈمیکلی کانٹریبوٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور وہ دنیا جہاں کی سپانسر شیپ اور دنیا ہر طرح کا ہماری یونیورسٹی میں گیٹ سے لے کر یونیورسٹی کے پوسٹ آفیس تک ایک سایہ لگانے کے لیے شیڈ لگانے کے لیے بھی ایک بینک سے کوئی سپانسر شیپ لے لیے لینی پڑتی ہے یہ یونیورسٹی کو اپنے اندر سے نیلام کرنے والے لوگ ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ باہر سے آنے والے فنکاروں کو یوں کہہ کے روکیں کہ ان سے کوئی آمن میں خمل پڑ جائے دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ سورو تیال بدل گے چکی ہے یہ سیونٹیز اور ایٹیز نہیں ہے آپ دنڈے کی زور پر یونیورسٹی میں اس طرح سے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی کے اندر صرف میڈم تو شاید آئی بی گئی تھی کچھ دن پہلے اور ہمارے اپنی یونیورسٹی میں بہت سارے جگہوں پر اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں میوزک بجائے جاتی ہے لوگ ڈانس کرتے ہیں بس ایک فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ایزرائٹ کرتے ہیں اچھا اور وہ جو ہے وہ اکثر رو بیشتر ان کو انتظامیہ کی جو ہے وہ پوشپناہی بھی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شہر سے سیاست کو انوالو کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لیکن ریسنٹ پاس میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جیسے لڑکیوں کو نہ کھیلنے دینا ان پہ حملہ کرنا ٹھیک ہے جیسے میں نے ایک جو آیا نالی جب آئی تھی تو اس کے لیے جتنا آ تو گئی لیکن اس کے لیے جتنا کہا گیا مطلب مجھے ایسے لگتا ہے جسے کہ بھئی اگر آپ کرپشن کے حوالے سے کہتے ہیں تو میں تو کسی ایک کا نام نہیں لے سکتی پاکستان میں کہ جو کرپٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم ان کی بات بھی کریں تو تو میرا تو نہیں خیال کہ وہ چیزیں بھی ہونی چاہیئے تھی اور جس طرح لڑکیوں کو مارا گیا روکا گیا اس سارے سے آپ تو وومن رائٹ ایکٹیویسٹ بھی ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک چین ہے مطلب مسلسل یہ جو روئیہ ہے ہمیں واپس پتھر کے دور میں لے جا رہے ہیں لوگ بتا نہیں کہاں جا رہا ہیں ہم جو ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہے شیلین اس میں میرا فرم نے دو تھی چیزیں دیکھنی ایک تو اس انسیڈن کے جو ایک بات میں بتانا جاؤں ہی وہ یہ کہ جو یہ ناٹک ہم پیش کرنے جا رہے تھے اس میں میں تو تھی بھی نہیں ہاں بلکل یہ جو میں میرا گروپ تھا جو میں نے پہلے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتراز پلے پہ نہیں ہے اتراز آپ ہے تو اس میں میں نہیں تھی میرا گروپ پہ پیش کرنا تھا اور اگر سوری اس میں آپ کو کرتی ہوں اگر آپ کی جلاز عبیدہ ہوتی تو شاید ہو جاتا بہت یا کوئی غور ہو جاتا ٹھیک ہے continue کر تو ایک طرح سے تو یہ میں اس کو ایفیل پراؤڈ آئی فیٹ کہ لوگ من سے اتنا خوف دادا ہے اتنا خوف دادا ہے کہ شیما آئیں گی تو یونیسٹری ہل جائے گی تو ان کو پرمیسز میں ہی نہ آنے دیں سو یہ تو وہ بار بہت ای ٹھیک جو جس پاعت پہ ہمیں جس موضوع پہ ہمیں زیادہ پوکس دینا چاہیے وہ یہ کہ کراچی کی کراچی یونیورسٹی ہے وہ کراچی کا ایپیکس ایڈکیشنل انسیٹیوٹ انسیٹیوٹ ہے اور ہے بھی میں نے خود وہاں سے امی ایکیا ہے اچھا سہی 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 تو گو کے پرابیٹ نہیں کیا تو یہ کہ ایسے ادھاروں میں کتنا ضروری ہے کہ آپ ایٹ اور کلچر پر کچھ تو ان چیزوں کو لائے لائے اس کے سامنے کراچی یونیورسٹی ہے لیکن کئی بھی اب وہ مشکل سے آئی بی آئی بی تو وہ اپنا ایک پروگرام کرتا ہے نا وہ یونیورسٹی کے کمپس میں ہوا تھا مگو ان کا جو تھیتر فیسٹیبل وغیرہا تھا اس میں ہم نے پرکا کیا اور یہ دانس پر پرمانس تھا اور ہم نے پرکا کیا ہے اور موسیقی شیما جی آپ سے بات کر رہے تھے کہ یہ ڈانس جو ہے یہ بھی جسم کی نمائش نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے کلا ہے جس سے ہم اپنا میسج دے سکتے ہیں بلکل اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ رکس جو ہے فلاسکل رکس یہ یہاں سے جب سے شروع چل رہا ہے جب سے انسان نے اپنی تاریخ بیان کرنے کا رہ کیا تو پہلے جب لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی تو وہ اورل ٹریڈشن ہوا یہ تو ہماری تاریخ ہے ہماری لیجنز ہماری پوک ٹیلز ہماری جو پرانی خصے کہانیاں جو لوگ اپنا اگلے جنریشن کو پاس کرتے ہیں تو وہ کتھا کہہ کہ پاس آن کی جاتی تھی اس طرح سے وہ کتھا کار بنے اور اس طرح سے یہ کلاسیکل ڈانسز کی شروعات ہوئی تو یہ تو یہ ٹریڈشن ہے اور اس میں آپ کسی بھی چیز کی بات کر سکتے ہیں آپ نیوکلیر وار کی بات کر سکتے ہیں آپ کلاس سسٹم کی بات کر سکتے ہیں آپ اسی کی بات کر سکتے ہیں اور جو لوگ کانشیس ہیں جیسے میں آپ کو ایک پولیٹکل انسان سمجھتی ہوں میں میری ایک سیاسی سوچ ہے میں ایک ایڈیالوجی میں بلیب کرتی ہوں تو وہ چیز میرے ہر کام کو ریفلیکٹ کرتی مطلب اگر میں کھڑیوں کے ڈانس کر رہی ہوں تو میری سوچ کا اثر ہے اس ڈانس پر ہر موومنٹ پر جو چیز میں پیش کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا اور ایڈیالوجی میں بلیب این آرٹ پیوری فور آرٹ سکتے ہیں مطلب میری اپنی سوچ ہے کسی اور کی نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہتی کہ کیونکہ اس کی سوچ نہیں ہے تو اس کو آپ مار دے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں ہمیں دائیورس اور پلوریلیسٹک محول کو واپس قائم نہیں کریں گے تو ہماری تو زندگی بیکار ہے مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ میں میں چھوٹی تھی سکول میں پڑھتی تھی تو میری کلاس میں ہر جو لوگ کے نام ہوتے تھے یا جو بچے ہوتے تھے مختلف مذہب کے ہوتے تھے پارسیز بھی ہوتے تھے ہندوز بھی ہوتے تھے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں یا محسوس بھی نہیں اور اس میں یقیناً احمد بھی ہوتے ہیں ہوتے تھے اور بودھس بھی ہوتے تھے ایک جو لڑکا بھی تھا میری کلاس میں کیونکہ میں کارمنٹ میں دی تو ہر مسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں اور یہ بیوٹی بھی کاراچی اور یہ ہم جو نا تک کر رہے ہیں یہ ہم اسی چیز کے بارے میں کر رہے ہیں کہ جو کاراچی کی خوبصورتی تھی وہ صرف یہ نہیں تھی کہ سڑکے اچھی تھی اور ہم اس کا بارے میں کاراچی تھی اور یہ کہ ہر قسم کے ہر طبقے کے ہر سوچ کے اور ہر اتنک اور ریلیجیس کے لوگ یہاں پہ خوش ٹھیک سے اچھ سے ہرمونیس لی بستے تھے اور یہ ایک بات آیا ہے کہ اجازت ہی نہیں آپ کو کوئی اور سوچ کی ایک سوچ چلے گی اور کچھ نہیں چلے کچھ نہیں چلے گا اس کے خلاف ہیں ہم اور ہم پریچ کرتے ہیں طولرنس علانکہ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا ہے طولرنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی میں آپ کو برداشت کروں اگر انفرچنٹلی ہم لوگ ایسے فس گئے ہیں فس گئے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نا چاہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اور کرنی پڑتے ہیں میں آپ سے پوچھنا ہوں گی کہ یونیورسٹی ایک اسی جگہ ہوتی ہے جو کریٹیوٹی کے لیے ہوتی ہے یونیورسٹیوں سے انقلاب اُبھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں سیاست ہوتی ہے یونیورسٹی میں میوزک کنسلٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی میں مختلف مطلب ایون فیسٹیول ہوتے ہیں پتنگوں کے اور دوسری چیز اس طرح کے تو آپ کے خیال میں مطلب اور ہمیں یہاں پہ اگر ایک پلے جس میں ایک میسج تھا وہی ہارمنی والا کہ ہم سب جو کراچی کی خوبصورتی تھی اس پہ آپ کے خیال میں اس میں کیا برائی تھی ہے کیا بات تھی اور اب کیوں ہماری جو یونیورسٹی ہے آپ تو وہاں پہ استاد ہیں آپ اس کا وہاں کا فینامنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیوں ایک اس میں بند کر دیا گیا ہے کہ بس یہاں تک ہمیں رہنا ہے ایک ہی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ڈسپیریٹی بڑھ رہی ہے جس طرح سے انیکوائلٹی بڑھ رہی ہے اس کا جواز اور اسی لئے جو ہے وہ سوچ پر مختلف طرح کی پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے آرٹ ایک اتنی پاورفل میمز ہے کہ وہ اس لور میڈل کلاس کو جو کراچی نیوستی پہ پڑھنے کے لئے آتی ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ آگے لاسکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے اور جو ہونے والی جو انیکوائلٹی سوسائٹی کے اندر ہے اس کو سامنے لاسکے اور ظاہرہ اسی لئے اس قسم کی چیزوں پر پابندی لگانا ہمیشہ یوسفل رہا ہے کہ ان لوگوں کو ایک لکیر کا فقیر بنا کر رکھو کلاس میں جاؤ ہماری لیوز میں کچھ نہیں ہے یونیورسٹیاں جو ہے ایکنومکلی بلکل برباد ہو چکی ہے وہ یہ لوگ نہیں دکھانا چاہتے یہ یونیورسٹی کی لائبری تباہ حال ہو چکی ہے یہ اس پہ توجہ نہیں دینا چاہتے یونیورسٹی کا اپنا ریسرچ کا جو پروگرام ہے وہ کس کنڈیشن میں چلا گیا ہے یونیورسٹی جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی ایک ٹیچر کو پچیس ہزار روپے سالانہ ایک لسرچ گرانٹ دیا کرتی تھی پچھلے دھائی سال سے وہ لسرچ گرانٹ بھی بند ہے پچیس ہزار روپے سالانہ جو لوگ یہ کر رہے ہوں گے وہ یقیناں وہ یقیناں شیما جیز جیسے لوگوں کو روک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں کسی قسم کی اقدار کو کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کا ایک ڈھکوصلہ ہے اس کے پیسے آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل ہی معاملہ خالی ہے یعنی یہ ان کے پاس جن چیزوں پر نھیان دینا چاہیے جن پر کام کرنا چاہیے دکھانے کے لئے کوئی قدر نہیں ہے کوئی دکھانے کو قدر نہیں ہے اپنا اندر حال جب بہت زیادہ برا ہو تو آپ بہار بہار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوش کرتے ہیں اور یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں کہ وہ ہتھیار ہیں وہ ہی سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں اور میں یہ بات نہیں مانتا کہ کوئی سوڈن گروپ کوئی رینجرز کی موجودگی میں اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو ڈانس نے کسی مہنے سے روک سکے ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ لوگ جب چاہتے ہیں سوڈنٹس اگر کرایو میں اضافی کے خلاف احتجاج کریں یا پھر اپنی فیسوں میں اضافی کے خلاف احتجاج کریں فوراں وہ رینجرز کی ٹرکیں آ جاتی ہیں ان کو روکنے کے لئے فوراں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد ان سوڈنٹس کو لگایا جاتا ہے ایسی کاموں پر کہ دیکھو وہاں ڈانس ہے تو اس کو روکنے تم لوگ توجہ نہیں دے رہے دیکھو وہاں دیز ہے کہ اس کو توجہ نہیں دے رہے ان کیوں پر لگایا جاتا ہے میں سرسر ہی انویسٹی کے نظامیاں کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایپ کو چھپانے کے لئے بار بار یہ کوشش کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً ہی کوشش کرتے رہتے ہیں مجھے یاد ہے نائنٹی نائنٹی نائن میں جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو ہم لوگوں نے جب اس پر ایک پروگرام رکھا اس کے اوپر تو جو ہے وہ اس وقت کے وائس چانسل صاحب نے تالہ لگوا دیا باز آپ تاہے ایک کلاس روم کے اوپر کہ جناب یہاں نہیں ہوگا مجھے اسلامباد میں بہت سارے سوالات کا جوابات جائیں اب جب آپ یونیورسٹی میں ڈسکرس نہیں کریں گے یونیورسٹی میں ایکسپریس نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آگے چل کے آپ کے لوگ جو ہے وہ اور باہر کے لوگوں کو فالو کر رہے ہوں گے جن کو مشرق کے اختار اتنی عزید ہیں ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ آپ اپنے اندر اگر بند کر دیں گے تو لوگ تو براہ راست مغرب کی اختار کوئی پکڑنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کو یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے وہ والگیریٹی یا آپسیڈیٹی کا اظہار ہے اظہار ایسے لوگ کی سوچ پر کوئی یوم ماتم بنانا چاہیے یعنی اس قدر اس قدر جو ہے وہ اس چیز سے نام پلت ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی بات توجہ دے رہا ہوں کہ ماحول بدل گیا ہے دیکھیں اب جی اندر اینورسٹی میں شروع شاتے بریک کا ٹائم ہوگا ہے اگر ہم یہاں سے پھر شروع کرتے ہیں اسے سوری سوری میں زیادہ لمبا ہو جاتا ہوں نہیں نہیں ناظرین ٹائم جی ہم نے اندر اینڈے بریک دوں ویلکم بیک ناظرین سر آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کافی ماحول چینج ہوا ہے یونیورسٹی میں بھی چینجز آئے ہیں وہ چینج مصبت ہے یا منفی ہیں اس پہ اگر ذرا کیسی سسائیٹی میں چینج آ رہا ہے پرائیویٹ سکول بہت بڑے پیمانے پر اب جو ہے وہ سوڈنٹس پروڈیوز کرتے ہیں جو یونیورسٹی آتی ہیں ان پرائیویٹ سکول کے اندر سالانہ پروگرام ہوتا ہے اسے میوزک بچتے ہیں ٹیبلو ہوتا ہے ٹانس ہوتا ہے دانس پارٹیز ہوتی ہیں یہ سارا کلچر ہے جو اچھا یا برا جیسا بھی وہ لے کر جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو یہاں پر ایک پرانا سسٹم چلنا ہے دکیانوسی قسم کا جس میں کہ جی وہ قانون بنایا ہوا ہے کہ یونیورسٹی میں بجائی جائے گی اس وقت بھی اہمکانہ تھا ابھی بھی اہمکانہ ہے اور جو سوڈنٹس آتے ہیں وہ پھر اس کے بعد کرتے کیا ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں پاکستان ڈے منائے جائے گا تو بڑے بہمانے پر سوڈنٹس پاکستان ڈے پر ایک دن پہلے ہی کپڑے پہن کرا جاتے ہیں لڑکیاں گرین شرٹ اور وائٹ شلوار اور لڑکی اس طرح تی شرٹ پہنے کے جناب اور آپ عام طور پر دیکھیں گے ان کو پاکستانی نشلزم سے کوئی مطلب نہیں لیکن وہ اس کے اندر ایک opportunity اور اس کے بعد جو گانے بجانے شروع کرتے ہیں اور دانس شروع ہو جاتا ہے میں نے پچھلے دنوں دیکھا ہے ایک تہیس مارچ کا پروگرام ایک دپارمنٹ میں ایکیس مارچ کو منایا جا رہا تھا اور صرف اس کا مقصہ صرف یہ تھا کہ اللہ اللہ ہو اور اس کو سوڈنٹس کو سن لے یہ پرورجن ہے آپ جس چیز کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اس کی ازادی ہونی چاہیے انسٹیو کہیں ورنہ تو اسی طرح کے پرورجن جو کہ دیکھیں گے کہ اچھا بات نہیں کہہ سکتے تو پھر نہ کہو بلکہ دوسری طرح سے کہو بھئی بات نہیں کہہ سکتے تو اس کے لئے لڑو اس کے لئے آگیا ہو اس کے لئے کہو کہ بھئی تم غلط ہو جو بات کرنے کی ازادی نہیں دینا چاہتے یہ نہیں ہو رہا کیونکہ یونیورسٹیوں میں سوڈنٹس یونین نہیں سوڈنٹس کی کوئی نمائندگی نہیں اسی لئے جو انڈا گروپس ہیں اس طرح سے رینجر سب سے بڑی ہے اس کی سر پرستی میں باقی سارے انڈا گروپس پلتے ہیں اپنے اپنی ٹیوریٹریز کے اندر پلتے ہیں لیکن یونین قتم کر دی گئی تو اس کا ایک نقصہ یہ بھی ہے اپنی اپنی پروٹیکشن کے اندر اور جو ہے وہ اپنا اپنا کلچر لے کر آتے ہیں ایسا نہیں ہے اور وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے پچھلے سال اسی کرایشی نویورسٹی نے ایک پورا جو ہے ایک ہفتے کا سوڈنٹ فیسٹیویل رکھا اس کے اندر ہر پولیٹیکل گروپ وہ اس نے الادین پارک والے سرکس لا کے کھڑے کر دی اور وہ گول گومنے والے چکے اور سلائیڈز اور وغیرہ اور دیکھ کے حیرانی ہوتی کہ یہ نویورسٹی کے سوڈنٹس کو ان چیدوں میں کیا دل جیس بھی ہو سکتی لیکن اگر صرف وہی چید آویلیبل ہو تو لائن لگی وہی تھی پانچ پانچ سو لڑکے لڑکیوں کی اس میں سوار ہو نہیں کی لیکن مجھے وہی کے پراریٹی کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم پاکستان سٹیٹ جو ہے اس نے شروع سے ہی کلچر کے پر ایسی پابندیاں رکھی ہیں کہ کہیں بھی خاص طور سے جہاں بھی وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ کسی بھی فارم آف کلچر کو اب یہ جیسے ڈاکٹر ریاز نے بات کی سرکس is not کلچر مجھے سپورٹس is not کلچر مگر آرٹ موسیقی ناٹک دانس یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے خلاف ہے بھئی کیوں ہیں کہاں ہیں اور کیسے ہیں اور اس پہ کوئی بات چیتے ہیں آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں ہیں ایسا ایک تو یہ کہ اس قسم کی جو کلچر اکٹیوٹی جو صحیح جیسے ہم ہم کہہ رہے کہ جو کلچر اکٹیوٹی ہے پوزیٹیو ہے what does that do it makes people think سوچنے پر وجب جو وہ نہیں چاہتے ہیں جب انسان سوچتا ہے تو غلط برحش اسوچتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے تو ہے رسپ خیشتن اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بہنی پاور آپ نے ہے جیسے ڈاکٹر ریاز نے کہا کہ اگر چاہیں سارے بچے اگر کھڑے ہو جائیں گے کے باہر اندر کہ ہموں نے دیں گے ہم کو چاہیے آپ روکے ہمیں اور یہ ہوتا رہا ہے دنیا بھر میں آپ اگر تاریخ پڑے ہیں جیسے ڈیوالٹو یہ زندگی ہے تو اچھیلی بہت 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 بڑی بڑی طب دینیا ڈیوٹل سلکتے ہیںès ہم نے تو در یونیوریسی سے اگر پوچیز اور چیز بہتوں گیروں کے سارے سٹویلاї پر گولی چیز ہو جائییوں میں چیز ہوا ہے ہمارے یہاں سے geڈیوں سے فراہ ہمارے یہاں ہے وہ یہ کہ ساٹھ سب تکریبا اب وہ جا رہے ہیں کہ we have not encouraged any kind of cultural activity in any educational institute unfortunately جو private schools ہیں وہاں پہ بھی گوکے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے ذکر کے مکر ان کی بھی آپ دیکھیں کہ انہوں کی بھی اپنے کیا ستانڈر ہے بولیوڈٹ نہیں بھی بولیوڈٹ ter کھے ہوتے ہیں اگر ہمیں آپ تو ہمارے ہیں کہ اپنے بھی تو ہمارے بھی تو اتنے rich traditions and dance music کے انہوں ہیں انہوں کی تو ہموں تو اگر ہمیں اگر اپنے اس پر ایرٹے جنرے کی ہمارے دنیا دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ کیا ٹھیک ہے بھئی آپ کو اگر یاد ہو تو مونجو ڈارو سے ڈانسنگ گرل نکھتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری مذہبی میں نہیں ہے اس دھتی کا حصہ ہے ہم اسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے سندھ کتنے ہی عرصے سے کلچرل ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے جس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں عورتیں بچیں اور سارے ڈانس کرتے ہیں ڈانس نہیں کیا جانا چاہیے لیکن ہم سندھ مطلب کافی لبرل راہ ہے اس حوالے سے تو اس میں اگر کراچی یونیورسٹی جیسے ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس لیے گورمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے مجھے جہاں تک یاد ہے ریاست آپ بتائیں گے کہ یہ اس کا تعلق یہ جو چلتا آ رہا ہے یہ آپ کو اگر یاد ہو تو پنجاب یونیورسٹی میں اور پھر کچھ عرصہ سندھ یونیورسٹی اس میں کراچی یونیورسٹی میں بھی کچھ لوگوں نے ستر کے بعد ستر والے میں میرا خیال ہے جب زیالک کا ٹائم تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آٹھ میٹر کا مفاصلہ ہوگا لڑکے اور لڑکی کے درمیان اسکوڈر پہ بھائی بہن بھی نہیں آسکتے پڑھنے آلے پنجاب یونیورسٹی میں تو ایون یہ کیا گیا تھا بیچ میں پارٹیشن دیا گیا تھا کہ لڑکے اس طرف بیٹھیں گے لڑکیاں اس طرف بیٹھیں گی ٹیچر سامنے پڑھائے گا تو یہ اور بات ہے کہ پھر لڑکے لڑکیاں اس میں سروہ کر دیتے تھے پھر ایک رفوگر کمیٹی بنی تھی جب کلاسز ختم ہو جاتے تھے شام کو وہ رفو کر دیتے لڑکے لڑکیاں سیریسلی لڑکے لڑکیاں دوسرے دن پھر بہت اچھا یہ میں نے جب آج ڈسٹس کی چیزیں تو مجھے پتہ چلا یہ پوائنٹ مجھے نہیں بتا تھا کہ وہ رفوگر کمیٹی بنی تھی دوسرے سراغ کر لے دیتے پھر ان کو یہ بھی نہیں تو آپ کے خیال میں یہ ایک تسلسل اسی سے زیالک کے ٹائم سے جو حوت چلتا ہوا رہے ہیں معاشی صورتحال بدل گئی ہر چیز کو زیالک سے کنیٹ کرنا اصل میں جو ہے وہ بیچ کے دور میں جو ہوا اس کو مائنس کر دینا بھی ہو جاتا ہے لیکن سر ہم بغت موسٹلی پنجاب موسٹی کے آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ اس طرح کی مثال اصل میں آہ نائنٹین سکسٹیز میں میرے خیال میں شاید سکسٹی سکس یا سکس سیون کی بات لگی کہ اس وقت کے باہد شاندلہ نے یہ حکم نامہ کراچی نورسٹی میں جاری کہتا ہے کہ تین فٹ کا فاصلہ رکھتا ہے تین فٹ کا اچھا لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک بھٹا لے کے بھٹا لے کے چلتے رہے ہیں کہ اتنی ناپ ہونی چاہئے یہ جب کی جاتی ہے سسٹیمیٹک کی جاتی ہے انسلامیہ کی سرپرستی میں جب کی جاتی ہے وہ تو ایک بڑی جنرل اور اوورال ہوتی ہے میرے خیال میں آج کل اس طرح کا ماحول نہیں ہے لیکن جب یہ کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ خوف زدہ کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی تو اپنی پرسنل ویلیوز ہی داؤنٹ آپ کیسے کسی پر کرتے ہیں آپ سائٹ مانگنے کے قابل ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ تو خود ہی کتنے خراب ہیں آپ کے اخلاق اقدار اتنے خراب ہیں اس زمانے میں یہ ایک کونسپ تھا کہ ان چیزوں سے روکنے کے لیے ادھر ادھر ان کو لگاؤ اور یونیورسٹی کیمپس پر اس طرح کی گروپس جو اس طرح کی سوچ رکھتے تو ان کو پروان چڑھو آج کل تو یہ ہر کسی کو القاعدہ اور طالبان کا دہشت کر کے کر کے کیفتار کر لیتے اور بہت سارے لوگ نے اپنی سیاست اسی لیے بدل بھی لی وہ اس طرح کی سیاست بھی نہیں کرتے جس میں کہ وہ جہاد کا علم لے کے کھڑے ہوں جو چیز میرے خیال میں اس وقت پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ آزادی جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی نہیں ہے جو جہاد کی علم بردار اور اس طرف بھی نہیں ہے جو کہ جو ہے کہ جناب ٹولرنس ہونا چاہیے بات چیز ہونے چاہیے بات چیز ہونے چاہیے اپنے لیے سوسائیٹی کو چیز کرنے کے لیے لوگ کی رائے سے مشورے سے بات آگے بڑھنے چاہیے جو موریت ہونے چاہیے جو پروبلم میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہماری سرکار جو ہے وہ ایک پولیس سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور وہ پولیس سٹیٹ کا کونسپ میں یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ بار بار اجازت مانگیں آپ کو اگر نانس بھی کرنا ہے تو آپ اجازت مانگیں آپ کو پروگام بھی کرنا ہے اجازت مانگیں تو میری یونیورسٹی میں جو سوڈنٹ ہے اس کو صرف پڑھائی کی فکر کب ہوتی جب امتحان ہونے مانگیں کیونکہ انہوں نے اگزیمنیشن کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ ایٹی پرسن سے کم پیپر سے فیلی ہو تو آپ ایک سال بیک آؤٹ جائیں پہلے لوگ انہوں نے ایٹی پرسنٹی میں ایٹی پرسنٹی میں ایٹی پرسنٹی میں ایٹی پرسنٹی میں ایٹی پرسنٹ سال میں فارغ ہوتے تھے کیونکہ وہ اور بہت سارے کام کرتے رہے اور ان کی شخصیت بہت زیادہ گروہ کرتی تیسی بائی سے اب وہ انہوں نے چار سال تین سال کا بنا دیا ہے جس میں سوڈنٹ پریشر میں رہتا ہے میں جس ڈپارمنٹ میں پڑھاتا ہوں ایک سب پچیس لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے اور سیکنڈ ڈیئر میں صرف چوبیس لوگ پرسنٹ اتنا بڑا ڈرپ آؤٹ ہے کراچی نورسٹی کے انظامیں یہ بات سامنے لانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا انسٹیٹیشن من گیا ہے جس میں کہ بہت سارے لوگ یہ ڈرپ آؤٹ کیوں ہیں یہ ڈرپ آؤٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے سارا معاملہ فوکس کر دیا ہے ایکزیمنیشن پر اور جو سوڈنٹس آتے ہیں وہ ویریس بیک گراؤنڈز آتے ہیں جس طرح سے نئی سسائیٹی ہے اسی طرح کی لوگ کراچی نورسٹی میں آتے ہیں اچھے بھی آتے ویسے بھی آتے ہیں مطبع ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیزوں پر یونسٹی کو دھیان دینا چاہیے جس کیلئے یونسٹی بنیں اس پر بالکل بھی بنیں گے ہاں ان کا اس طرح دھیان ضرور ہے کہ شیما جی آئے یا آئے ڈانس ہو یا نہ ہو اور ہر چیز کی اجازت ہو ایک خاص گروپ ہے جو حاوی ہوتا ہے حالکہ پوری دنیا میں ڈانس پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اس کے کلاسز ہوتے ہیں یہ کیا بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے یہاں پہ ہی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپ اتنا خطرناک کام کر رہی ہیں کہ آپ کو روکا گیا تو اسے ہمیں کہہ سکتی ہوں کہ پروگرام کے ان میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیما جی بہت خطرناک کام کر رہی ہیں جسی طرح یونیورسٹی کو بہت خطرہ تھا جو تیرا تاریخ کو انہوں نے آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیا میں اشیمڈ ہوں کہ میں اس کا اس کا سوسائیٹی کا حصہ ہوں جہاں پہ آپ ہیں اس لیے مجھے لگا کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہئے بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا اور بات کرنے کا ناظرین آرٹ جیے تو اسٹارٹ میں چاہئے ہو آرٹ جی کو آئے کا کلہ آئے وہ میسیج دینڈ جو ہکڑو تاہاں جو ذریع ہوا ہے سب مانوں پڑھن کون تھا تاہاں کہیں کہ کتاب دیو وہ شاید نہ پڑھن تو لیکن وہی چیہ تاہاں اگر تھیئٹر جی طریقے ساں وہی میسیج دینڈ کے دیو تھا بھلے ہو تاہاں کاروکاری جی خلاف دیو تھا بھلے ہوتاں کہ بے خراب کے آسانی سوسائٹی جی کے خراب جی کوئی ایشو ہوا انہیں تیرے ہوتا تو وہ الہی افیکٹیو ہوجے تو آئیں اگر انہیں ہی کلام ہیں انہیں ہی ڈانس میں اگر انہیں ہی یہ اکڑو آرٹ آئے آرٹسٹ ان کے پیش کرے تو پہنچے ایکسپریشنز آن چاہے وہ ڈانس ہوجے چاہے وہ میوزک ہوجے چاہے وہ شائری ہوجے مجسمہ سازی ہوجے یا پینٹنگ سوجے آئیں یہ سب شئیوں انہیں جو حصوں ہیں ضرورت انہیں گال جی آسان کے پینجے مائن آسان جو کے پینجے مائن سے چین کرنگو جی آئیں انہیں ساں گد گد اسٹیٹ کے بھی اسٹیپ کھرنگو جن جو انہیں کلچر کے ان آرٹ کے اگیا فراغنگو جنگو جی جی سری دنیا سیفلائز جی کے ملکن وہی یہ کرن تھا اندھر پروگرام میں کے بے نئے ایشوز نہ تسنی نہیں جائے اجازت اللہ حافظ